میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے گا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں احتلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی احلاق ہے جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا انسان حاق سے بنا ہے اگر اس میں حاق ساری نہیں تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اپنے سے اچھے کو تلاش کر اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی پر یقین کر لے بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جس کو نہ سرکا ہو فو نظر کی تمنا اچھی عادت کی مالک نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے آہستہ چل کر منزل حاصل کرنا تیز چلنے کی وجہ سے تھک کر رہ میں رہ جانے سے بہتر ہے شیح سادی سے کسی نے پوچھا کون سی عورت بہتر ہے پاک دامن یا پھر حسین عورت فرمایا حسین عورت سے پاک دامن عورت بہتر ہے کیونکہ حسین عورت جوہارات کا صرف ایک ٹکرا ہوتی ہے جبکہ پاک دامن عورت پورا ایک حزانہ ہے آپ کے احلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو غریب کتنا ہی ہش احلاق ہو لوگ اس کے احلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں مجھتے ہیں